میں اہم گلڑیز تحریک پائنٹ میں آپ کا شت اقبال کرتا ہوں ناظرین بینو لقوامی شہرت یافتہ شاعر جس کے دم سے شاعروں کی عدبی کوچی آباد تھے جس کے سینے میں بجائے معاشوقہ کے ماں دھڑکتی تھی جس نے حکومت وقت سے آنکھیں ملانے والی شاعری کے سفر کو آگے بڑھایا تھا جب وہ اسٹیج پر آتا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے زمین اور آسمان ٹھہر جایا کرتے تھے جب وہ سادگی بھرے بھاری بھرکم مزامین کو آسان لفظوں کے موٹیوں میں پروتا تو سیدھے دلوں میں اتر جاتے تھے جس نے این آر سی سی ایک کی مخالف تحریک میں اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا جس کی بیٹیوں نے لکھنوں کا گھنٹہ گھر آباد رکھا تھا جس نے دنیا جہان کی بدنامیاں مول لے لی تھی وہی عزت معاف شاعر یعنی منورانہ گزشتہ دنوں چودہ جنوری دو ہزار چوبیس کو یہ کہتے ہوئے کتر سال کے عمر میں اپنے چاہنے والوں کو سوگوار کر کے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے کہ مٹی میں ملا دے کہ جدہ ہو نہیں سکتا اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا ناظرین ملک کے انصاف پسند لوگ تین برس قبل و راہت اندوری کے چلے جانے کے غم سے ابھی ابر بھی نہیں پائے تھے کہ پھر ایک تازہ زخم منورانہ بھی دے گئے راہت اندوری اور منورانہ دونوں ہی ایک ہی مزاج کے شاعر تھے حق کہتے ہوئے نہ ڈرتے تھے اور نہ کسی کا سر قبول کرتے تھے اور ان کی زبان شمشیرے بے نیام کی طرح چلتی تھی بہرحال منورانہ کی وفات اس ازالی سچ کی ایک مثال ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہی ہے اور سب کے دن تہہے اور یہ بات تو چچا غالب ہی کہہ گئے تھے کہ موت کا ایک دن معین ہے ناظرین منورانہ کا حقیقی نام سید منور علی تھا ان کی پیدائی 26 نومبر 1952 میں اتب پردیس کے اس تاریخی شہر آئے بریلی میں ہوئی تھی جہاں ہندی اور اردو کے کئی انول شاعر اور قوی پیدا ہوئے ہیں ان کے والد سید انور علی رانہ اور والدہ آئیشہ خاتون ہیں انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ بٹوارے کا زخم بھی سہا تھا 1947 میں تقسیم ہند کے دوران ان کے خاندان اور رشتہ داروں میں سے اکثر افراد بمئے ان کی دادی اور نانی کے پاکستان ہجرت کر گئے تھے لیکن ان کے والد محترم نے اس ملک کی مٹی کی اٹھوٹ محبت کے سبب ہجرت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ اپنے پیاروں کی ہجرت کا غم لے کر جیتے رہے اپنے ازداؤ اقارب کی پاکستان چلے جانے پر ان کے گھر کے حالات نہایت ہی نگفتہ بے ہو گئے تھے جس کے نتیجے میں ان کے والد نے رائے بریلی کو خیر بات کہا اور کلکتہ منتقل ہو گئے اور وہاں انہوں نے ٹرانسپورٹ کا کام شروع کر دیا تھا جہاں انہوں نے لگ بگ پچیز برس تک ٹرک چلایا تھا اور اس طرح ناظرین منورانہ کا بچپن اور جوانی تکلیف دے حالہ تجربات و مشاہدہ سے گزری تھی انہوں نے پیدائی تعلیم شویر ودیالہ اور گورنمنٹ انٹر کالیز رائے بریلی سے حاصل کی تھی اور کلکتے میں ہائر سیکنڈی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کلکتے کے ہی امیش چندر کالیز سے بی کم کیا تھا ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ منورانہ کو اپنے والد سے ملک کی محبت و برادران وطن سے بھائی چارگی کا جذبہ وراثت میں ملا تھا جو جا بجا ان کی شاعری میں جلوگر نظر آتا ہے منورانہ نے زندگی سے جڑے ہر مسئلے پر اپنے اشاعر و بیان کے ذریعے اپنی بات پیش کی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا پرجلال اظہار ریڈیای آواز منفرد لبو لہجہ اور فن عروض کی صحت مند روایات کے اعترام اور التزام کے ساتھ زندگی کی سب فاق حقیقتوں کا بھی مظاہرہ کیا تھا مثالا انہوں نے ٹرین میں جھاڑو لگاتے ہوئے بچوں کا ذکر اسٹیشن و بوجھ ڈھونے والے قلیوں کا ذکر فٹ پات پر لیٹے ہوئے مسافروں کا ذکر ایسے دل نشین انداز میں پیش کیا تھا کہ بس دل سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے جیسے فرشتے آکے ان کے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں وہ بچے ریل کے ڈبے میں جو جھاڑو لگاتے ہیں بوجھ اٹھانا شوق کہاں مجبوری کا سودا ہے رہتے سہتے اسٹیشن پر لوگ کھلی ہو جاتے ہیں سو جاتے ہیں فٹ پات پر اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے منور رانہ اپنی وراثت سے اپنے بزرگوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھینکی نہ منور نے بزرگوں کی نشانی دستار پرانی ہے مگر باندھے ہوئے ہیں اور اردو کی کمزور ہوتی جڑوں کو دیکھ کر وہ ملول ہو کر کہتے ہیں کہ میرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میری تو پھر ان بدنصیبوں کو نہ کیوں اردو زبان آئی بہنوں کے پیار کو وہ کچھ بیان کرتے ہیں کہ کس کے زخم پر چاہا سے پٹی کون باندھے گا اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا اور جس گھر میں غریبی پاؤں پسارے بیٹھی ہوتی ہے تو اس گھر کی حالت زار منورانہ بڑے ہی دردمندانہ انداز میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ گھر کی دیوار پہ کوئے نہیں اچھے لگتے مفلیسی میں یہ تماشے نہیں اچھے لگتے مفلیسی نے سارے آنگن میں اندھیرہ کر دیا بھائی خالی ہاتھ لوٹے اور بہنیں بجھ گئیں امیری ری شمو کم خواب میں ننگی نظر آئی غریبی شان سے ایک ٹاٹ کے پردے میں نظر آئی اسی گلی میں وہ بھوکا کسان رہتا ہے یہ وہ زمین ہے جہاں آسمان رہتا ہے اپنے گھر میں سر جھکائے اس لیے آیا ہوں میں اتنی مذہوری تو بچے کی دوہ کھا جائے گی ناظی منورانہ گاؤں کے مٹی سے بہت معنوس تھے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گاؤں کے سیدھے سادھے لوگوں کے قول و فیل میں کوئی سزاد نہیں ہوتا اور نہ ہی ان میں ریاکاری ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے طرز عمل میں عداکاری کا شائعبہ نظر آتا ہے لہذا منورانہ نے اپنی شاعری میں گاؤں کو کچھ اس طرح پیش کیا ہے کہ تمہیں سچی محبت کے کئی قصے سنائے گا ہمارے گاؤں آنا تم وہاں ایک پانوالا ہے ابھی موجود ہے اس گاؤں کی مٹی میں خودداری ابھی بیوہ کی غیرہ سے مہاجن ہار جاتا ہے ابھی لہجے میں تھوڑی سی انا کی دھوپ باقی ہے ابھی تک ایک کمرہ گاؤں میں دالان والا ہے تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں تمہارے شہر کی یہ رونقیں اچھی نہیں لگتی ہمیں جب گاؤں کے کچھے گھروں کی یاد آتی ہے ناظی منور رانہ کی شاعری کو بین الاقوامی شہرت اس وقت ملی تھی جب انہوں نے ایک نظم امہ تخلیق کی تھی جسے دنیا اردو میں بڑی ہی عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جسے لوگ بڑے ہی محبت سے پڑھتے اور سنتے ہیں اس نظم کے چند اشار آبی ملاحظہ فرمائیں کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی کچھ نہ ہوگا تو آنچل میں چھپا لے گی مجھے ماں کبھی سر پہ کھلی چھت نہیں رہنے دے گی یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے نادی منور نانا نے بیٹیوں کی بے بسی اور ان کے رخصت ہونے کے غم اور ان کے بغیر گھر کا سونہ ہو جانے کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ گھروں میں یوں سیانی لڑکیاں بیچین رہتی ہیں کہ جیسے ساحلوں پر کشتیاں بیچین رہتی ہیں یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے کہیں بھی شاخِ گل دیکھے تو جھولا ڈال لیتی ہے رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی ایسا لگتا ہے جیسے ختم ملہ ہو گیا اڑ گئیں آنگن سے چڑیاں گھر اکیلا ہو گیا نادین توجہ طلب اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ منور رانہ نے ہندوستان کے عشق میں ڈوب کر حجرت شہ شکایت کرتے ہوئے ایک طول طویل کلام مہاجر نامہ لکھا تھا اپنے اس کلام میں انہوں نے پاکستان حجرت کرنے والے اپنے آبا و اجداد کے اس دکھ درد اور انجو علم کو پیش کیا تھا جو انہوں نے حجرت کرنے کے بعد میں حسوس کیا تھا جس کو پڑھ کر دل لہو لہو ہو جاتا ہے جس کے اہم ترین اشار ہم آپ کو گوش گزار کر رہے ہیں ذرا سماس فرمالیں مہاجر ہیں مگر ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں نئی دنیا بسا لینے کی ایک کمزور چاہت میں پرانے گھر کی دہلیزوں کو سوتا چھوڑ آئے ہیں جو ایک پتلی سڑک ان ناؤں سے موہان جاتی ہے وہیں حسرت کے خوابوں کو بھٹکتا چھوڑ آئے ہیں وہ برگت جس کی پیلوں سے مہک آتی تھی جھولوں کی اسی برگت میں ایک ہریل کا جوڑا چھوڑ آئے ہیں بھٹی جی اب سلیقے سے دوپٹا اڑتی ہوگی وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے ہیں مہینوں تک تو امی خواب میں بد بداتی تھی سکھانے کے لیے چھت پر پودینہ چھوڑ آئے ہیں یہاں آئے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے ہیں ہمالے سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی تھی میاں آؤ وضو کر لو یہ جملہ چھوڑ آئے ہیں وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں جمنا کا کنارہ چھوڑ آئے ہیں ہمیں مرنے سے پہلے سب کو یہ تاقید کرنا ہے کسی کو مت بتا دینا کہ کیا کیا چھوڑ آئے ہیں لیکن ناظرین حالات کی ستم دریفی تو دیکھئے کہ اسی منور رانہ کو جس نے مہاجر نامہ لکھا تھا تاریخ نے اسی مول پر لاکر کھڑا کر دیا تھا کہ جہاں انیس سو سیتالیس میں ان کے بزرگوں کھڑے ہوئے تھے لہذا منور رانہ کو مجبور ہو کر یہ کہنا پڑا تھا کہ اگر یوگی آدھت تینات کی جیت ہوتی ہے تو وہ اتر پردیس سے ہجرت کر جائیں گے لیکن ناظرین ملک کی رنگ بدلتی سیاست منور رانہ کو جھکا نہ سکی اور انہوں نے دوہزار پندرہ میں دادری میں حجومی تشدد میں قتلی کیے گئے اخلاق پر صدای احتجاز بلند ہی نہیں کیا تھا بلکہ اردو ساہی تیہ وارڈ کو واپس بھی کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اردو اکادمی کی چیئرمنشپ سے اس تیوا بھی حکومت وقت کے ہاتھوں میں تھما دیا تھا علاوہ عزی منور رانہ کا کہنا تھا کہ میں کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کروں گا لہذا منور رانہ نے بادشاہوں تک کو قلندری کا مفہوم یہ کہہ کر سمجھایا تھا کہ بادشاہوں کو بھی سکھایا ہے قلندر ہونا آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا اگر آداب کر لیتے تو مسند مل گئی ہوتی اگر لہجہ بدل لیتے تو گورنر ہو گئی ہوتے چمک ایسے ہی نہیں آتی خودداری کے چہرے پر انا کو ہم نے دو دو وقت کا فاقہ کرایا ہے ناظرین دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب ہولے ہولے اس ملک کی سیاست پر زافرانی رنگ چڑھنے لگا تو منور رانہ کے چودہ طبق روشن ہو گئے تھے اور ان کو یہ سمجھ میں آنے لگا تھا کہ اب یہ وہ ہندوستان نہیں ہے جس کی فضاؤں میں وہ ایک تا کے گیت گاتے گاتے بوڑے ہو گئے ہیں لہذا انہوں نے شکستہ دل ہو کر ملک کی سیاست کو یہ کہہ کر کوسنا شروع کر دیا تھا کہ یہ دیکھ کر پتنگیں بھی حیران ہو گئیں اب سو چھتے بھی ہندو مسلمہ ہو گئیں لہذا ناظرین ہمیں افسوس کے ساتھ یہاں یہ کہنا پل رہا ہے کہ مرہوم منور رانہ جیسے سادہ لو شائر اس ملک کی چانک کے نیتی کو سمجھ نہ سکا کاش منور رانہ نے سرسید احمد خان کی علیگر تحریک تھوڑا سا متعلیہ ہی کر لیا ہوتا لہذا منور رانہ تمام عمر برادران وطن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے گنگ و جمن تیذیب اور رواداری کا جھنٹا اٹھاتے پھرے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ اس ملک کے نام نحاس سیکولارزم پر اس درجہ ایمان رکھے ہوئے تھے کہ وہ ایک بار یہاں تک یہ کہہ بیٹے تھے کہ ہم یعنی مسلمان پیچھتا کروڑ ہندووں کی نگے بانی میں رہتے ہیں ناظرین آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ اتار آئے مربط اور رواداری کا ہر چولہ جو ایک سادھوں نے پہنائی تھی مالا چھوڑائی ہیں جیسی شاعری کرنے والے منورانہ کو آخر یہ کیوں کہنا پڑا کہ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا صرف ہوتوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤگے خوشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤگے تم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہو بعد اخلاق تم ہی لوگ نشانے پر ہو ناظرین یہی ایک ایسا فگرنگے سوال ہے کہ جس کا جواب اب آپ کو بھی اور ہم کو بھی تلاش کرنا ہے ناظرین اگر آپ ہمارے تحریک پائنٹ چینل پر نئے ہیں تو دیکھ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملنی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حضرت توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں